دوہزار چوبیس میں ہمیں بہت سارے ڈرامے دیکھنے کو ملے جن میں چند ہی ڈرامے ایسے ہیں جو ناظرین کے دلوں میں گھر کرنے میں کامیاب رہے اگر آپ دوہزار چوبیس کے دس پہترین ڈراموں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہر ڈرامے پر ایک تفصیلی تفسرہ کیا جائے گا ڈراما سیریل عشق ہوا منسا اور شبریز ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تاہم تبریز کی والدہ اس معاملے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ تبریز کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہیں دوسری طرف لڑکی کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے اسی مسئلے کا سامنا ہے اس کا بھائی شادی کے بارے میں لڑکی کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کے والد نے ایک دن اس کی شادی کا فیصلہ سنا دیا شادی کے دن تبریز منسا کو اغوا کرتا ہے اور اس سے بندوق کی نوک پر نکاح کرتا ہے دوسری طرف منسا کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ منسا اپنی مرضی سے شادی سے بھاگ گئی ہے کہانی میں مزید ٹویسٹ آتے ہیں اور یہ کہانی انتہائی انٹرسٹنگ ہے اس ڈرامے کے لیڈ کاسٹ میں حرون قادوانی اور کومل میر شامل تھے اور یہ ڈراما سیریل ہر پل جیو پر نشر کیا گیا تھا ڈراما سیریل جنٹل میں پاکستانی انڈسٹری کے سب سے مشہور زمانہ چینل ہم ٹی وی نے ایوارڈ شو کروائے اور کوئی بھی بڑا سٹار اس ایوارڈ شو میں نہیں آیا پاکستانی میڈیا بھی انڈین سی آئی ڈی کی طرح بات کی تہہ تک پہنچا اور پتہ چلا کہ اس دن سینما میں ڈراما سیریل جنٹل میں کی پہلی قسط آن ایئر کی گئی تھی اور تمام بڑے اداکار ہمایو سید کے ساتھ وہ قسط دیکھنے سینما گئے ہوئے تھے اس ڈرامے کا پہلا ٹیزر ہی اتنا دمدار تھا کہ دل نے کہا کہ یہ ڈراما لازمی دیکھنا ہے خیر گیرین ٹی وی کو سبسکرائب کیا اور پہلی قسط دیکھ ڈالی ڈرامے نے ایسا اپنے سہر میں جکڑا کے دوسری قسط دیکھنے پر مجبور ہو گیا یہ ڈراما سیریل کراچی کی گینکسٹر پر مبنی ہے اور ڈراما انتہائی شاندار ہے ڈراما سیریل جنٹل مین میں ہمایو سید اور ادنان صدیقی کی وہی جوڑی دکھائی گئی ہے جو کہ ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں میں دکھائی گئی تھی خلیل الرحمان کمر صاحب کا لکھا ہوا یہ ڈراما بھی اپنی مقبولیت کی سطح کو چھو رہا ہے اور ڈرامے کی صرف پہلی قسطی گیارہ ملین بیورشپ کراس کر چکی ہے یوٹیوب پر ڈرامے کی کاسٹ میں ہمایو سید جمنا زیدی اور ادنان صدیقی شامل تھے اور یہ ڈراما سیریل گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل من جوگی یہ ڈراما سیریل حلالہ جیسے موضوع پر بنایا گیا تھا حلالہ ہمارے مسلم معاشرے کا ایک ایسا ناسور ہے جس سے نہ تو ہم آنکھیں چرا سکتے ہیں اور نہ ہی آنکھیں ملا سکتے ہیں اور اسی کو اس ڈرامے کا موضوع بنایا گیا تھا خلیل اور ایمار کمر کا برسوں پہلے بنایا ہوا ایک ڈراما تم سے کہنا ہے لانچ ہوا تھا مگر تب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ابھی بہت بچے تھے یہ ایک ایسا ڈراما ہے جو معاشرے کے مردوں کے عمومی رویے کو اجاگر کرتا ہے ایک ایسا مرد جو اپنے غصے کو جائز سمجھتے ہوئے بے شمار ناجائز کام کرتا ہے اور پھر اس کے نتائج بھگتنے پر امادہ نظر نہیں آتا یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کی ساری زندگی اس خوف کے حسار میں رہتی ہے کہ اس کا شور اپنے غصے کے نتیجے میں اس کی زندگی میں کون سے سیاہ باب رکم کر دے گا یہ داستان ہے ان لوگوں کی جو مذہبی معاملات کا روخ اپنی سمجھ کے مطابق موڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں یہ ڈراما ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہیں منجوگی ڈرامے کے ذریعے سلطانہ صدیقی نے ایک ہنرمند عورت کی معاشرے میں اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے ڈرامے میں عورت کو مصبت انداز میں مرد کی نسبت زیادہ باہمت اور حسات دکھانے سے یہ ثابت کیا گیا کہ جب عورت پر کوئی ذمہ داری آئد ہوتی ہے تو وہ اسے بھرپور انداز میں کامیابی سے ادا کرنے کی آہل ہے یہی نہیں بلکہ ڈرامے کی ہر قصد دیکھنے والے کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر ضرور مجبور کر دے گی اچھا ڈراما دیکھنے والے کہانی کی اٹھان کو سمجھتے ہوئے اس کے بڑھتے ہوئے عمل کو سمجھے گے جیسے جیسے ڈرامے کی کہانی آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ لوگ اس سے بنتے نظر آئیں گے اس ڈرامے کو لکھا ہے زفر میراج نے اور اس ڈرامے کی ہدایتکاری کاشف نصار نے دی ہے اس ڈرامے کی الیٹ کاسٹ میں بلال عباس خان اور سبینہ فاروق شامل تھے اور یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا ہم ٹی وی کا ایک اچھا ڈراما جفا جس کا آغاز تو لڑکی ٹین ایجر کا لڑکے کے ساتھ محبت سے ہوتا ہے مگر وہی بات کہ والدین آپ پر بھروسہ کر کے کالج بھیجتے ہیں اور آپ ایڈوکیشن میں محبت کی لڑائیاں لڑتے ہیں مگر اس لڑکی کے والد کو آغاز میں اچھا دکھایا گیا کہ وہ لڑکے سے رشتہ لانے کا کہتے ہیں جو وہ نہیں لاتا اور لڑکی کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اگر سبر سے تعلیم جاری رکھو گی اور کچھ سال انتظار کرو تو لڑکا سیٹ ہو جائے گا اور رشتہ لائے گا مگر وہ لڑکا ناکام رہتا ہے اور اسی دوران اس کے لیے ایک ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آتا ہے لڑکا مصرفیت کی بنا پر شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا مگر ماں کے دباؤں میں مان جاتا ہے اور لڑکی اندلیب کے والد زبردستی اس کی شادی تیہ کر دیتے ہیں جو کہ پاکستانی معاشرے میں موجود اور ڈراموں میں دکھائے جانے والی ایک غلطی ہے بے شک اولاد غلطیاں کرے مگر والدین کو تحمل دکھانا چاہیے اور جلد بازی میں اس کی زبردستی شادی نہیں کرنی چاہیے یہ برائیاں ہم نے پاکستانی معاشرے میں دیکھی ہیں کہ والدین اس کی زبردستی شادی کر دیتے ہیں اور ساری عمر پھر برے نتائج پر روتے رہتے ہیں اس ڈرامے کی کاسٹ میں ماورہ حسین، عثمان مختار، سیر خان اور موہب مرزا شامل ہیں اور یہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے ڈراما سیریل رد رد اس وقت سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈراما ہے یہ ڈراما ہر افتے ٹی آر پی کی دونڈ جیت رہا ہے اس ڈراما سیریل میں حباب بخاری نے ایمان کا کردار ادا کیا ہے جبکہ شہریار منور نے سلار کا کردار ادا کیا ہے سلار جو کہ ایک بہت سادہ اور سمجھدار آدمی ہے اور تمام خواتین کا دل سے احترام کرتا ہے سلار اور ایمان شادی شدہ ہیں اور وہ ایک ٹیم کے طور پر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے لے کے جا رہے ہیں ان کی محبت روزانہ پھل پھول رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں اعتماد پیدا کر رہے ہیں ڈرامے کی حالیہ اکسات کے حوالے سے میں بات کروں تو زین واپس آ چکا ہے زین وہ لڑکا ہے جس سے ایمان کی شادی ہونے والی تھی لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی اور پھر ایمان کی زندگی میں آیا سلار یعنی شہریار منور اور ان دونوں کی شادی ہو گئی حالیہ اکسات کے مطابق زین واپس آ گیا ہے اور وہ یقینی طور پر ایمان اور سلار کے رشتے میں مسائل پیدا کر رہا ہے اس نے ایمان کو فون کیا اور کہا کہ اس سے اپنی بھابی کی سادشوں کا پتہ چل گیا ہے لیکن ایمان سلار کے ساتھ ہر طرح سے ایمانداری نبھا رہی ہے لوگ ایمان اور سلار کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں چھپا رہے اور وہ اپنے جذبات کے بارے میں کھلے عام بات کرتے ہیں اور اس بیلوس محبت کو ڈراما سریر رد کے مدہوں نے سراہا ہے اور وہ اس رشتے کو پسند کر رہے ہیں اس ڈرامے کو لکھا ہے سنم مہدی زریاب نے اور اس ڈرامے کی ہدایتکاری احمد بھٹی نے دی ہے اس ڈرامے کی کاسٹ میں شہریار منور ہبا بخاری اور ارسلان نصیر شامل ہیں اور یہ ڈراما سریر ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا ڈراما سریر زرد پتوں کا بن ڈراما زرد پتوں کا بن کی کہانی ایک گاؤں کسیر کالا میں وقوب وزیر ہوتی ہے جہاں محبت کی ایک خوبصورت کہانی کو دکھایا گیا ہے اس کہانی کی مرکزی کردار سجل علی ہیں جو ایک نیڈر اور بہادرگاؤں کی لڑکی مینو کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے پرعظم ہیں اور مشکل حالات کے بوجود ہار نہیں مانتی مینو ایک ایسی لڑکی ہے جو ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی ہے اور معاشرتی روایات سے لڑ کر اپنی مقصد کی طرف بڑھتی ہے حمزہ سویل ڈاکٹر نوفل کا کردار ادا کر رہے ہیں جو مینو کے استاد بھی ہیں اور بعد میں ان کے درمیان ایک حبصورت رشتہ بنتا ہے اس کہانی میں نہ صرف محبت بلکہ سماجی مسائل جیسے گھریلو تشدد خواتین کی تعلیم اور سنفی تشدد جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے ڈرامے میں سجل علی کا حلیہ بہت سادہ اور دیہاتی ہے جو ان کے کردار کی مضبوطی اور دیارنداری کی آکاسی کرتا ہے ان کا کردار ان لوگوں کیلئے امید کی کرن بنتا ہے جو مشکل حالات میں بھی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈراما نہ صرف دلچسپ محبت کی کہانی پیش کرتا ہے بلکہ معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالتا ہے اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں جن میں محبت، عظم اور معاشرتی مسائل پر گہری نظر ڈالی گئی ہو تو زرد پتوں کا بند وہ ڈراما ہے جو آپ کے دل کو چھو لے گا سجل علی اور حمزہ سوہیل کی شاندار ادھاکاری کے ساتھ یہ ڈراما آپ کو گاؤں کی زندگی کی سادگی اور بجدگیوں میں لے جائے گا یہ نہ صرف ایک خوبصورت محبت کی کہانی پیش کرتا ہے بلکہ آپ کو معاشرتی مسائل پر بھی غور کرنے پر مجبور کرے گا زرد پتوں کا بند دیکھنا مت بھولیں کیونکہ یہ ڈراما آپ کے دل میں ایک گہرہ اثر چھوڑ جائے گا اور آپ کو حقیقت کی دنیا سے جوڑ دے گا اور جو لوگ یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس ڈرامے کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے ڈراما سیریل عبداللہ پور کا دیوداس دور ایک گاؤں عبداللہ پور میں دو دوست فخر اور کاشف کی گھت گھومتی ہے یہ کہانی جو انجانے میں ایک ہی لڑکی گلبانوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں جہاں فخر کا کردار نبایا ہے بلال عباس خان نے جبکہ سارا خان نے گلبانوں کی خوبصورت اکاسی کی ہے اور کاشک و کردار نبایا ہے رضا تالش نے اس ڈرامے کی کہانی مجھے پرسنلی بہت پسند آئی ہے اور بلال عباس کا کردار بھی بہت پسند آیا ہے مجھے جو کہ شاعر بھی ہیں اور کرکٹر بھی اس ڈرامے کو لکھا ہے شاید دوگر نے اور اس ڈرامے کی ہدایتکاری انجم شہزاد نے دی ہے اس ڈرامے کی ٹوٹل تیرہ اپیسوڈ سی اور یہ ڈراما سیریل زی زندگی چینل پر نشر کیا گیا تھا ڈراما سیریل خائی ڈراما سیریل خائی میں قبائلی معاشرے کی لڑائیوں اور دشمنداری کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے جب ایک دشمنی شروع ہو جائے تو اس میں پھر نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر وہ دشمنی ختم نہیں ہوتی اکول دوراب خان دشمنی بندہ ماننے کے بعد ختم نہیں ہوتی بلکہ اصلی دشمنی شروع ہی تب ہوتی ہے اس ڈرامے کی کہانی بھی ایک ایسی ہی لڑچی کے گھمتی ہے جس کے پورے خاندان کو اس کے شادی کے دن مار دیا جاتا ہے پرانی دشمنی کی وجہ سے پر اصلی دشمنی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے جب اس لڑکی کو چنار خان اپنے دشمنوں پر فتح کے علامت کے طور پر اپنے گھر لاتا ہے اور شادی کرتا ہے اب اس کے گھر والے جو اس لڑکی کے خاندان کے جانی دشمن اور قاتل ہیں وہ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں اور کیا یہ لڑکی اپنے بہن بھائیوں کے قاتلوں میں رہ پاتی ہے یا نہیں اور بدلے کا کیا بنتا ہے اس کے لئے آپ کو یہ ڈراما دیکھنا پڑے گا ڈرامے کا او ایس ٹی بہت پسند آیا شکر ہے جیو والے نے اس پر رہت و تیلی خان کو زحمت نہ دی کیونکہ پہلے تو پینتیس منٹ کے ڈرامے میں بیس منٹ تو صرف رہت کو ہی سننا پڑتا اور پندرہ منٹ کا ڈراما ہوتا اس ڈرامے کو لکھا ہے سکلین ابباس نے اور اس ڈرامے کی ہدایتکاری سید وجہات حسین نے دی ہے اور اس ڈرامے کی کاس میں فیصل قریشی اور درہ فشان سلیم شامل تھے اور یہ ڈراما سیریل جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا تھا ڈراما سیریل نور جہان ڈراما دیکھ کر دل بہت خوش ہو گیا سبا حمید کی اداکاری بلا شبہ بہت شاندار تھی جہاں چھے ڈرامے گسی پیٹی کہانی کی اکاسی کرتے ہیں وہیں چار ڈرامے اچھا سبق دے جاتے ہیں جس طرح نور جہان نے خود پہ گزرنے والے ظلموں کا بدلہ اپنی بہوں سے لینا چاہا بہوں نے بدتمیزی کیے بغیر شہروں کا دل جیت لیا اور الگ ہو گئی یہ بات اچھی لگی کہ بزرگ اگر غلط بھی ہوں تو خاموشی بہتر ہے بدتمیزی سے نور جہان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے معافی مانگ کر گھر کو آباد کرنا مناسب سمجھا اپنی انعاز زید ہٹ درمی کو سائٹ پر رکھ کر ایک باوکار عورت بن کر اپنے گھر کو سمیٹ لیا اور ایک گریس فل عورت کی پہچان بن گئی ڈرامے کی کاس میں سبا حمید کبرہ خان اور علی رحمان شامل تھے اس ڈرامے کو لکھا ہے زنجبیل آسم شاہ نے اور اس ڈرامے کی ہدایتکاری مصدق ملک نے دی ہے اور یہ ڈراما سیریل ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم جتنا خوبصورت یہ ڈراما فرد استیاغ نے لکھا ہے اتنا ہی خوبصورت یہ ڈراما بنایا گیا ہے بہت پیاری اور پرفیکٹ کاسٹ کے ساتھ ڈراما دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے جیسے فرد استیاغ کا ناول پڑھتے ہوئے مزہ آتا تھا مجھے ہم سفر کے بعد فرد استیاغ کا یہ ڈراما دیکھنے میں اتنا مزہ دے رہا ہے پورا انصاف کیا ہے فرد استیاغ کے کلم کے ساتھ ویل ڈن ٹیم کبھی میں کبھی تم اور کیا ہی کمال کمبیک کیا ہے فاد مصطفیٰ نے اور آتے ہی چھا گئے ہیں بہت عالی اس کا ہر ڈراما ہٹ ہوتا تھا پھر اس نے ڈرامے چھوڑ دیے اور صرف فلموں میں کام کیا اور جی تو پاکستان شو کیا اب اتنے سالوں کے بعد ایسا ڈراما کیا جس نے کمال کر دیا بلکل نیچرل ایکٹنگ کی ہے اس ڈرامے میں اس نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانے نہیں دیا فاد مصطفیٰ اپنے کردار میں بلکل پرفیکٹ ہیں ڈرامے میں سب کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے پر فاد مصطفیٰ اور ہانیہ آمیر کی سب سے زیادہ اچھی اداکاری ہے ان کے سین دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور بہت اچھا کپل لگ رہا ہے دونوں کا ڈرامے کا او ایس ٹی بھی بہت زبردست ہے ڈرامے کی کاسٹ میں فاد مصطفیٰ اور ہانیہ آمیر شامل ہیں اور یہ ڈراما سیریل ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے اور یہ تھے دوہزار ٹو بیس کے سب سے بہترین ڈرامے آپ لوگوں نے ان دس ڈراموں میں سے کون سا ڈراما دیکھ رکھا ہے اپنے فیورٹ ڈرامے کا نام کمنٹس میں ضرور لکھے گا